ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا اپنی یوٹیوب چینل روید گوشوامی لاکلاسز میں میں آج آپ کو اللوی فرسٹ ایئر سیم فرسٹ کا ایک پیپر ہوتا ہمارا کوٹ جس کو بولتے ہیں ایک ہزار پانچ جسے ہم بولتے ہیں کانٹریکٹ کانٹریکٹ فرسٹ کانٹریکٹ فرسٹ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اللب میں کانٹریکٹ کے دو ایکٹ ہوتے ہیں جن کو دو جگے ڈیوائیڈ کرا گیا ہے کانٹریکٹ فرسٹ اور کانٹریکٹ ٹو ہے اسے فرسٹ سیم میں آئے گا کانٹریکٹ فرسٹ اور سیکنڈ سیم میں آئے گا کانٹریکٹ ٹو ہے جس کو ہم سمیدہ سمیدہ بیدھی کا سندھانت بولتے ہیں سمیدہ بیدھی کا سندھانت فرسٹ اسے اس نام سے جانتے ہیں ہندی میں اس نام سے جانتے ہیں انگلیس میں اس نام سے جانتے ہیں کانٹریکٹ فرسٹ اس لئے ہے کیونکہ ابھی میں نے بتایا ہے فرسٹ سیم میں آدھا بھاگ آئے گا آدھا بھاگ آئے گا سیکنڈ سیم میں اب سے پہلے ہمارے فور پیپر ہو چکے ہیں جیوریس ہو چکا ہے کونشٹی ہو گیا ہے اور تھرڈ پیپر تھا ہمارا ٹوٹ آئی پی سی یہ فور پیپر ہمارے کیلئر ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں اپنے فیپٹ پیپر کونٹریکٹ کی کونٹریکٹ فرسٹ کی کونٹریکٹ یعنی سمبیدہ سمبیدہ اس کے نام سے ہی ہمیں پتا چلنا ہے اس کے اندر کسی چیز کے بیچنے یا کھریدنے یا کسی چیز کو توڑنے کیلئے جو آپس میں سمبیدہ کی جاتی ہے اسے کونٹریکٹ کہتے ہیں اسی ہی سمبیدہ کہتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے تیہ کرتے ہیں وہ ہمارا سمبیدہ کہلاتا ہے جیسے ہمیں کسی سے کوئی بستو کھریدنی ہے تو جو بستو کھرید دے گا اور جو بستو بیچے گا جو ان میں مابتول مول بھاو لینے دینے کے لئے جو تیہ ہوں گی بات ہیں جو سر تیہ ہوں گی وہ سمبیدہ کہلاتی ہے ان کے انوصار یہ سمبیدہوں کی باتوں پہ سمبیدہ کس پرکار کی ہو رہی ہے سمبیدہ کون کر رہا ہے سمبیدہ کب ہو رہی ہے ان چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے ان کے الگ الگ پارٹ بنائے گئے ہیں الگ الگ انہیں اس تھانوں پر رکھا گیا ہے جو اب ہم اسے پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھاتے رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اگر میں بیچ پیچ میں بولتا ہوں تو کوشن جو ڈشٹپ ہوتا ہے سمبیدہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کونٹریکٹ یعنی دو لوگوں میں یعنی دو پکچوں میں پکچوں میں سمجھ ہوتا یہ سمجھ ہوتا کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے دو پکچوں میں جب سمجھ ہوتا ہوتا ہے تو اسے کونٹریکٹ کہتے ہیں یہ کس پرکار کا ہو سکتا ہے جیسے دیکھو اب ایک جو پہلے ایک کر دیں جیسے ا ہے اور ب ہے ٹھیک ہے ایک کو کہیں گے پرستاب کرتا اور ایک کو بولیں گے پرستاب گرہیتا ٹھیک ہے اب سپوچ کرو اس سے ایک ایگزامپل لیں گے بہترین سا یہ ہے بوئے یہ ہے گرہ ٹھیک ہے اس سے تھوڑا آسانی سے ہو جائے گا سمجھ میں باتیں کلیر ہو سکتی ہیں یہ ہے لڑکا یہ ہے لڑکی اس لڑکے نے اس لڑکی کو پرپوز کرا کیا کرا پرپوز کرا لڑکے نے اس کو پرپوز کرا تو یہ کون ہے پرستاب کرتا لڑکے نے لڑکی سے پرستاب کرا کہ مجھے آپ سے دوست دیکھنی ہے لڑکی ہے پرستاب گرہیتا جو لڑکے نے کرا ہے پرستاب ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ پتا چل رہا ہے ا ہے جو پرستاب کر رہا ہے یہاں پہ ایک ہی جگہ ہم نے بوئی کو ٹرانسفر کر دیا ہے بی ہے جو پرستاب گرہیتا ہے یعنی سویکار کرتا سویکار کرتا ٹھیک ہے جو سویکار کرے گی اس پرستاب کو ٹھیک ہے یہاں پہ اے نے پرستاب کرا پھر پوچھ کرا لڑکی کو لڑکی نے اگر اس کے پرستاب کو سویکار کر لیا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی سمبیدہ ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا کونٹریکٹ ہو جائے گا لڑکی نے لڑکی سے بولا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے ہاں بول دیا تو یہ جو سمبیدہ ہے سویکار ہو گئی یہی تو سویکار کریں گے سمبیدہ جو کر رہے ہیں لڑکی نے تو پرستاب کرا لڑکی نے سویکار کر لیا تو اسے بولیں گے پرستاب گرہیتا یعنی اس نے گرہن کر لیا ہے accepted کر لیا ہے اور یہ ہے یا پرستاب کرتا سویکار کرتا کیا ہے سویکار کرتا اگر اسی پرستاب کو اب ان کی بات آتی ہے کہ انہوں نے اس نے propose کرا اس نے accept کر لیا لیکن اب لڑکی نے کچھ سرتیں رکھی لڑکی نے کچھ کیا رکھی سرتیں پہلی سرت رکھی کہ میں فون چلاوں گی دوسری رکھی میں گھومنے جایا کروں گی گھومنے جایا کروں گی تیسرے نمبر پہ میں fv چلاوں گی fv یعنی facebook چلاوں گی whatsapp چلاوں گی آپ مجھے روک ہوگے نہیں تیسرا اس نے کیا پرستاب رکھا اب یہ لڑکی رکھ رہی ہے اپنا پرستاب لڑکی نے accept کر لیا یہ والا proposal accept کر لیا اگر نہیں accept کرتی تو اے سویکار کرتا ہو جاتی کون ہوتی اے سویکار کرتا لڑکی لڑکی ہی سویکار کرتا بنتی اور لڑکی ہی اے سویکار کرتا بنتی اگر سویکار کر لیا ہے right ہے تو سویکار کرتا اگر نہیں کر رہا ہے تو اے سویکار کرتا ٹھیک ہے تو سویکار کرتا اور اے سویکار کرتا کون سا پکش ہے دوسرے پکش تو ہے اب لڑکی نے یہ تو ہو گئے ان میں proposal تک اب لڑکی نے اپنا پرستاب رکھا لڑکے کے سامنے کہ میں نے تمہارا پرستاب سویکار کر لیا ہے لیکن میری کچھ سرطے ہیں کہ میں فون چلاوں گی گھومنے جائے کروں گی ایوی فیس بک چلاوں گی اپنے فرینڈوں سے بات کروں گے نمبر فائب پہ آپ میرے پہ سکنی کرو گے مجھے پیسے دیا کرو گے کھرچے دیا کرو گے میرا فون ریچارج کراؤ گے یہ سب چیزیں اس لڑکی نے ہاں پہ رکھیں ان میں سے یہ چھ سا چیزیں بات میں نے اس لئے بولی ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایکزمپل کا پارٹ بننے والی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے یہ سات سرتیں اور بھی سرتیں ہو سکتی ہیں یہ اس نے لڑکی نے رکھی اب یہ لڑکے کی مرجی ہے کس کی مرجی ہے لڑکے کی کہ وہ اس پرستاب کو مانے یا نہ مانے اس نے اپنا پرستاب رکھا اس نے سویکار کر لیا لیکن اب لڑکی کی اس میں سرتیں ہیں کہ بھئی میں تم سے دوستی تو ایکسپٹ کر لی ہے بسرتیں اس دوستی کے بدلے میں آپ سے کچھ سرتیں رکھوں گی کہ ہاں بولو انہوں نے جب یہ سرتیں رکھی تو لڑکے نے بولا کہ مجھے آپ کی کچھ سرتیں تو منجور ہیں اور کچھ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لڑکی نے جو پرستاب وہ سرتیں جو رکھی ہیں اگر ان میں سے لڑکا کھرا اترتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری سبھی سرتوں کو مانتا ہوں یا ایک کام کرو ایکہ سرتوں کو اس میں سے کم جادہ کرلو اگر لڑکی اس میں سے ایکہ سرتوں کو کم یا زیادہ کر لیتی ہے تو لڑکا کیا کرتا ہے اب لڑکے کی کیا باری اب لڑکا اسے سویکار کر لیتا ہے نہیں تو لڑکا کیا کرتا ہے اب یہاں پہ کون بن گیا لڑکا سویکار کرتا بن گیا تو یہ کنفیوجن تھوڑا آ گیا کہ آپ کو نہ رہے تو اس لیے میں آپ کو اسے ایسے کرتے ہیں بڑا پڑتا اس لیے میں آپ کو پہلے سمجھا جائے کہ پہلے کون بنا تھا پرستاب کرتا لڑکی بنی تھی وہ لڑکا بنا تھا پرستاب کرتا لڑکی سویکار کرتا ایسے سویکار کرتا بنی تھی پھر لڑکی نے جو سرطیں رکھیں میں ایسا کروں گی ایسا کروں گی ایسا کروں گی تو لڑک اب یہ لڑکی نے جو سرطیں رکھی ہیں اب اس کی یہ سرطیں سویکار کرے یا نہ کرے تب ہی تو لڑکا سویکار کرتا ہے ایسے سویکار کرتا بنے گا اب یہ لڑکے کے بیویک پہ depend کرتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے باب جود وہ اس سے سویکار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے سویکار اگر لڑکا نہیں سویکار کرتا ہے تو اے سویکار کرتا ہے اے سویکار کرتا ٹھیک ہے اسی پرکار اب بات کرتے ہیں ہم بیجنس کی یہ تو میں نے ایک ایک اگزامپل دیا کہ سویکار کرتا کون ہوتا ہے اور سویکار گرہتا کون ہوتا ہے پرستاو کرتا کون ہوتا ہے اب پرستاب گرہیتا کون ہوتا ہے اس سے تمہاری یہ بات ہے کلئر ہو گئی اب ہم ایک ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ا ہے اور ایک بی ہے میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا پورا جو کونٹریکٹ ہے کیا ہے کونٹریکٹ جیسے کی اس کے نام سے پتا چل رہا ہے پورا سمویدہ پہ ہی ہے کونٹریکٹ کے اوپر ہی ڈپینڈ ہے نا اس لیے میں ان چیزوں کو کلئر کر رہا ہوں ا ہے اور ایک بی ہے ا نے کہا بی سے کہ میں اپنا مکان جو ہے بیکنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنے مکان کی جو راسی ہے دس ہزار روپے لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے لو یہ اس نے اس سے کیا رکھا پرستاب رکھا ٹھیک ہے پرستاب کرتا کون ہوا اے ہوا اے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں اگر تمہیں سامرت ہے تو دس ہزار روپے میں میرے اس مکان کو لے سکتے ہو تو بی کون ہے پرستاب گرہیتا جو خریدے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے انہوں نے پرستاب رکھا کہ بھائی بی سے کہ میرے مکان کو آپ خرید لو دس ہزار روپے کا ہے اس نے کہا اگر خریدنے کے لیے ہاں بولتا ہے تو سوئی کار کرتا ہے اگر منہ کرتا ہے تو اے سوئی کار کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے نا اگر اب بات آ جاتی ہے دوسری اب بی جو ہے اور یہ اے ہے اے کا مکان ہے کیا ہے مکان ہے اب یہ بی اس سے بول رہا ہے اب یہ پارٹ ایگزامپل سیکنڈ ہے یہاں ایگزامپل یہ فشٹ تھا ٹھیک ہے بی ہے بی کو ہے مکان کی ضرورت کیا ہے مکان کی ضرورت اور اس کو پتا ہے کہ جو سامنے والا جو گھر ہے اے کا یہ دس ہزار روپے میں بک رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے بی اے کے پاس آیا کہ بھائی مجھے تمہارا مکان چاہیے تمہارا مکان چاہیے اے نے بولا کہ بھائی میں سوچ سمجھ کے بتاؤں گا آپ کو بی نے بولا کہ بھائی کتنی ہے راسی بیسے اتنا تو بتا دو مجھے کہ بھائی دس ہزار روپے کے آس پاس ہے تو بی نے پرستاب کرا تھا اب یہی تو ہو گیا پرستاب کرتا ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی تم اپنا مکان بیک دو اب ایک ہی مرجی ہے کہ وہ سویکار کرے یا اے سویکار کرے ٹھیک ہے اگر یہ آپس میں سویکار کر لیتے ہیں تو سمجھ کے بتاؤں گا ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے سمجھ کے بتاؤں گا ڈن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر اے سویکار کرتا ہے یہ جو اے ہے اے سویکار کر رہا ہے تو سمجھ کے بتاؤں گا بھنگ ہو جاتی ہے یہ تو تھی بیچنے اور بات ابھی کمپرومائز مطلب ہاں اور نہ کی ہری جھنٹی دکھانے کی آپ بیکنا چاہتے ہو یا نہیں بیکنا چاہتے ہو یہ کمپرومائز اس چیز کا ہوا ہے جیسے ابھی میں نے ایک لڑکی اور لڑکے کا ایکزامپل دیا تھا کہ یہاں پہ تو صرف پہلے ان باتوں کا پرستاب ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کرو گے یا نہیں کرو گے یہ چیزیں سویکار اور اے سویکار ہو جائے اس کے بعد ہماری سمجھدہ ہوتی ہے بھئی اگر لڑکی سویکار نہیں کرتی تو اس کے بعد اس سے پہلے تھوڑی باتیں نکل کے آتی جب لڑکی نے دوستی کو سویکار کرا تب ہی تو آگے کوئی سرط رکھی جائیں گی یہ تھوڑی ہے کہ سویکار کرانی کوئی لڑکی ایسے پرچہ تھوڑی مانٹی ڈولے گی کہ میری یہ سرطیں ہیں میری یہ سرطیں میری یہ سرطیں سب سے تھوڑی کہتی ڈولے گی یہ بات تو کسی کے سامنے رکھی جائے گی جو اسے پرپوزل کر رہا ہے اور جب لڑکی accept کر لے تب ہی تو یہ بات بولی جائے گی اسی پرکار یہاں پہ آ جاؤ انہوں نے آپس میں بولا کہ بھائی میں اپنا مکان بیکنا چاہتا ہوں پہلے تو اے بول لے تھے یہاں پہ میں نے دونوں پک اس لئے رکھی ہیں کیونکہ تمہارا confusion دور ہو جائے پہلے تو اے بیکنا چاہتا تھا اپنے مکان اپنے مکان کو بی بی سے کہاتا تھا وہ سویکار کرے یا نہ کرے اب یہاں پہ بی کو ضرورت ہے کوئی دوسرا وقت تھی ہے کہ بھائی مجھے مکان کی ضرورت ہے میں ایسے پرستاب کروں اگر یہ سویکار ایسویکار کر لیتے ہیں اس کے بعد سمیدہ ہوگی سمیدہ کیسی ہوگی اب آئے کی پیسے کی بات ہے ابھی تو پھر پوزل بھیجے گئے ان کے پاس کہ بھائی میں بیکنے کا اچھک ہوں یا نہیں ہوں پہلے تو یہ بات بوجھ گئے اب ان کی سمیدہ کب ہوگی جب یہ سرطیں پوری ہو جائیں کہ بھائی میں تو دس ہزار دس ہزار میں بیکوں گا کہ ٹھیک ہے بیک سہی ہے بھائی بلکل ب Bäہی کہ بھائی میں اسے دو مہینے بعد بیکوں گا اور دو مہینے بعد جب بیکوں گا اور بیکنے کے بعد ایک مہینہ میں اس میں رہوں گا ایک مہینے بیکنے کے بعد میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا جو تمہارا بن جائے گا اس میں میں رہوں گا کہ جی بلکل دن کہ جی میں یہاں پہ جو میرے نام پہ جو کنیکسن ہے بزیلی کی جب یہ سمیدہ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی سمیدہ کونٹریکٹ ہو جائے گا مطلب سرتیں بھائیں گی سرتیں پوری ہو جائیں گی کچھ یہ بھی ریکھیں گے کچھ یہ ریکھیں جب آپس میں سرتیں پوری ہو جائیں تب کہیں کہ سمیدہ ہو ہے کیا ہوا ہے کونٹریکٹ ہوا ہے ابھی تو یہ یہاں پہ سرتوں کو سن کے بھی بھاگ سکتے ہیں جب سرطے بھی مان لی جائے سرطے بھی لاغو ہو جائے تب کہیں گے کہ ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم یہ نہیں کہیں گے کانٹریکٹ ہوا ہے اور کانٹریکٹ میں صرف یہی ہے کہ کانٹریکٹ میں دو پکش ہوتے ہیں اے اور بی اس میں ایک سویکار کرتا ہوتا ہے ایک سویکار گرہیتا ایک پرستاب کرتا ہوتا ہے پرستاب کرتا پرستاب گرہیتا اس میں جو پرستاب ہے سادی بیبھا کا ہو سکتا ہے جمین کا ہو سکتا ہے مطلب ان دونوں میں مطلب یہ الگ ہیں جو ہماری سمیدہ جو ہو سکتی ہے سادی بیبھائی کا جمین کا کھیل کوند کا منورنجن کا یا کسی کی بھومی کا بھومی مطلب جمین میں نے ہاں پہ لکھ دی ہے کسی بستو کو بیچنے کا کسی بھی پرکار کی سمیدہ ہو سکتی ہے سمیدہ کا مطلب ہے جس میں دو پکش ایک دوسرے سے راجی ہو جائے سادی بیبھا کی ہو یا جمین کی ہو کھیل کوند کی ہو منورنجن کی ہو کسی بستو کو خریدنے بیچنے کی ہو ڈاکٹر اور مریج کی ہو دو لوگوں میں کسی بھی پرکار کی سمیدہ ہو سکتی ہے خریدنے سے بیچنے تک کی صحیح کرنے سے بگارنے تک کی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سمیدہ ٹھیک ہے اگر کوئی ویکتی اپنی سمیدہ کو توڑنا سا چاہتا ہے تو اسے کہیں گے سمیدان وہ سمیدہ بھنگ ٹھیک ہے پورے چیپٹر میں ہمارا جو ٹوٹ کا پیپر ہے وہ کونٹریکٹ کا سوری کبھی کبھا نکل جاتے ہیں برڈ کونٹریکٹ فائشت جو ہے اس کے نام سے جیسے پتا چلا ہے سمیدہ اس کے اندر صرف یہ ہی بات ہے ہوں گی ٹھیک ہے ہم سے یہ بوجہ جائے گا کون کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے کن پرستطیوں میں نہیں ہو سکتی ہیں کب بھنگ ہو سکتی ہیں سننے قرار کب ہوں گے ابھید قرار کب ہوں گے اس طرح کے اب ان کے اوپر کوشن بنتے رہیں گے ان سب چیزوں کو ہی جو ہم نے یہاں پہ کونٹریکٹ کرے ہیں جو کونٹریکٹ کرے ہیں جو ہم نے پرستاب رکھے ہیں ان کے ہی پاس اور فیل کے بارے میں یہ ہی سب چیزیں ہمیں کونٹریکٹ بتاتا ہے کب پاس ہوں گے کب فیل ہوگا یہ ہی سب چیزیں ہمارے کونٹریکٹ میں آتی ہیں ہمیں اپنے mind پہ زیادہ load نہ دینا ہے کہ اس کونٹریکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے کونٹریکٹ ہمارے بیعاپار سے سمبندت ہے بیجنس سے سمبندت ہے اور یہاں سب سے من چیز یہاں پہ بیعاپار بھی آ سکتا ہے بیا مطلب کچھ بھی آ سکتا ہے من چیز تو بیعاپار کا ہی کونٹریکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک پکچ جب دوسرے پکچ کے ساتھ اپنا کوئی پرستاب رکھتا ہے اور اس میں کوئی پرستاب سویوکار ہو جاتا ہے سرطوں کو لاغو کرنے کے بعد یا بینا سرطوں کے جیسا ان کا من کرتا ہے تب کہتے کہ جب ایک پکچ دوسرے پکچ سے سمبیدہ کرتا ہے کب بھنگ ہوں گی کب لاغو ہوں گی کن پرستیتیوں میں صحیح چلیں گی کب چھوڑ سکتا ہے کب نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کے بارے میں جو پڑھائی ہوگی اس کے بارے میں جو جانکاری ہوگی اسی کو ہم سمبیدہ کہتے ہیں اور اسی کے آدھار پر ہمارے کوئشنز بنے گے ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ تر جو فوکس دیا جاتا ہے وہ ایکزامپلز پر دیا جاتا ہے کس پہ آپ جتنے اچھے ایکزامپل دے دو گے آپ کے اتنے اچھے نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری چیز اس میں آپ جتنی اچھی سے جو ہیڈنگ ہوتی ہیں ہماری لائنز جو ہوتی ہیں جیسے آپ کو میں کچھ دکھا دوں جیسے ہیڈنگ ہیں ہماری ان پہ نمبر ملتے ہیں one ہے ایسے یہ دوسری دوسری یہ ہے یہ ان ہیڈنگوں پہ نمبر ملتے ہیں cases پہ نمبر ملتے ہیں یہ ہیڈنگوں پہ نمبر ملتے ہیں اور یہ ایکزامپلز پہ نمبر ملتے ہیں بس یہاں پہ دو چیزوں پہ ملتے ہیں ایک تو ہماری ہیڈنگ اور دوسرا اگر کیس ہے کسی سیکشن میں اور آپ کو کیس یاد ہے تو بیٹر ہوگا یہاں پہ زیادہ تر ہیڈنگ اور کیس پہ فوکس دیا جاتا ہے اور اس میں بہت گنی چونی دھارائیں ہوتی ہیں اور اس میں بہت ہی گنی چونی کیا ہوتی ہیں دھارا مان لو یا نیم مان لو یہ سب چیزیں بہت کم ہوتی ہیں تو یہ ہے ہمارا کونٹریکٹ اس کو بنانے کا میرا دھے اتنا ہے کہ جب میں اب آپ کو کونٹریکٹ کراؤں گا آدے سے زیادہ بچے تو یہ ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کونٹریکٹ ہے کیا کونٹریکٹ ہے نہیں سمبیدہ اتنا سمجھ کے ختم ہو جاتی ہے باتیں اور ایک اس میں جو انموچن نام کا ایک سبد آتا ہے انموچن انموچن کا جو سبد ہوتا ہے سماپتی یعنی ختم کرنا یعنی بھنگ کرنا یہ سوکار ایگ رہتا جو ہے اپنے ان کو کیسے بھنگ کرا جائے گا ان سب چیزوں کا ہمیں بائیو ڈیٹا اس میں ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی یہ اس ویڈیو کو برانے کا میرا ادیس سے صرف اتنا ہے کہ جب میں آپ کو کونٹریکٹ کے کوشن کراؤں گا تو آپ کے آدے سے زیادہ جو ڈاؤٹ ہیں یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے اب آپ کے ہاں سے آپ نے دودھ کو گرم کر لیا ہے آپ کو اب پتہ پڑ جائے گی کہ ملائی تھوڑے دیر میں جم نے والی ہے آپ کو یہی نہیں پتہ رہتا نہیں کہ کونٹریکٹ میں ہونے کیا والا ہے آپ کے آدے سے زیادہ ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور میں کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی دیر بعد آپ کے exam related question important very important سب ہی آپ کے youtube channel پر لے کے آنے والا ہوں آپ سے صرف میرا اتنا کہنا ہے اگر آپ ہماری youtube channel سے بھی نئے جڑے ہو اور اگر آپ نے ہمارے channel کو بھی subscribe نہیں کیا ہے تو آپ subscribe کر لو اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا لو کیونکہ یہ question کا سلسلہ آپ کے ساتھ آپ جب تک law کی field میں رہو گے آپ کے ساتھ بنا رہے گا اور یہ اس طرح کی study اس طرح کی پڑھائی آپ کے ساتھ پرتک semester کی کرائی جائے گی یہ نہیں ہے کہ آپ کا sem first چلنا ہے تو ہم sem first کی ہی تیاری کرانے ہیں آپ کا یہ sem first سے لے کے sem six تک رہے گا ٹھیک ہے دوسری بات جو بچے apo کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا pcsj کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان سے related چیزیں بھی ہم لے کائیں گے apo اور pcs apo والوں کی جو ہندی ہے ہندی کی کلاس بھی دیں گے ساتھ کی ساتھ law والے بچوں کا تو کرائیں گے کرائیں گے paper سے related جو apo والے ہیں جن بہت سے stateوں میں کیا ہے ہندی کا paper آتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہندی جن کے آتی ہے ہندی کی تیاری ایسی کرائیں گے اب سے پہلے آپ نے کہیں ایسی تیاری نہیں کری ہوگی آپ نے سوچا بینیوں کا اتنے آسان طریقے سے اتنی سوٹ طریقے سے آپ کو ہندی کی تیاری کرائیں کرائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ LLV والے بچوں کے لئے بھی ہم بہت اچھی اچھی کلاس لانے والے ہیں اور کلاس کے بعد آپ کے لئے ہم لائیں گے law سے جڑی ہوئی چیز ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ ماترہ میں لائک شیئر سسکرائب کرو اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا لو اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو ہماری ویڈیو سے کتنا لاب ہو رہا ہے آپ ہماری ویڈیو سے کتنا لاب پراب کر رہے ہو آپ کی تیاری اس سے کتنی ماترہ میں جڑو آپ پریسان نہ ہو آپ کی پریسان میری پریسان ہے ٹک کی بائی بائی جائے ہن جائے بھارات